السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام ایک بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے تمناوں اور عارضوں کا مرکز ہوتا ہے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا دیا ہوا یہ تحفہ یہ انعام کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بچہ ماں کے پیٹ سے ہی مردہ پیدا ہوتا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بچہ ماں کے پیٹ سے ناتمام پیدا ہوتا ہے ناظرین اکرام اس تعلق سے میرا ایک ویڈیو بنا ہوا ہے کہ ان بچوں کی موت پر صبر کرنے کا انعام کیا ہے آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا لیکن اس ویڈیو میں ہم یہ بتائیں گے آپ کو کہ ایسے بچوں کی جب موت ہو جاتی ہے تو اس تعلق سے اس کے تدفین کے تعلق سے اس کو غسل دینے کے تعلق سے اس کو کفن دینے کے تعلق سے اس کی نماز جنازہ اس کا نام رکھنا صحیح ہے یا نہیں ہے یا کس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے شریعت ہمیں اس بارے میں بھی راہ دکھاتی ہے اور ہمیں طریقہ بتاتی ہے اس ویڈیو میں ہم انہی باتوں کا ذکر کریں گے مگر آپ سے ایک درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھ کر جائیے گا پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور اپنا خوبصورت سا کمنٹ اپنے کمنٹ باکس میں ضرور لگ دیجئے ناظرین اکرام جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اگر وہ بچہ ماں کے پیٹ سے مردہ پیدا ہوا یعنی پیدائش سے پہلے ہی وہ مر چکا تھا ماں کے پیٹ میں اب پیدا ہوا تو اس تعلق سے شریعت یہ بتاتی ہے کہ اس کو غسل دیا جائے گا مسنون طریقے سے البتہ اس کو مسنون کفن نہیں دیا جائے گا جو ایک زندہ انسان جب بعد میں مر جاتا ہے اس کو جو کفن دیتے ہیں ویسا کفن اس کو نہیں دیا جائے گا ایک کپڑے میں لپٹا جائے اس کی جنازے کی نماز بھی نہیں پڑی جائے گی ہاں البتہ اس کو اچھی طرح سے دفن کیا جائے گا اور اس بچے کا ایک خوبصورت سا نام بھی رکھا جائے یہ تو اس بچے کا مسئلہ ہوا جو ماں کے پیٹ سے مردہ پیدا ہوا بالکل آزہ سالم اگر وہ ماں کے پیٹ سے زندہ پیدا ہوا تھا اور پھر مر گیا چاہے فوراں ہی مر جائے یعنی پیدا عشق کے بعد اس کے اندر زندگی کی علامت اور اس کی نشانی ملی اور پھر وہ مر گیا فوراں مرا دس منٹ بعد آدھا گندہ بعد جیسے بھی ہو تو اس بچے کا حکم یہ ہے کہ اس بچے کے ساتھ وہ سارے مسائل کیے جائیں گے جو ایک بچہ کے ایک سال دو سال پاس سال کے بعد مر جائے اس کے لئے نماز جنازہ ہے اس کے لئے تقفین ہے اس کے لئے غسل ہے سب کچھ ہے تو ایسی اس کے ساتھ بھی کیا جائے گا غسل دیا جائے گا سنت طریقے پر کفن بھی دیا جائے گا جنازہ کی نماز بھی پڑھی جائے گی اور پھر اس بچے کا نام بھی رکھا جائے گا اور اس کو قبر میں دفن بھی کیا جائے گا جیسے اور بچوں کو یا تھوڑا بڑے بچوں کو دفن کرتے ہیں ایک تیسری صورت ہے اس بچے کی وہ یہ کہ وہ اپنے ماں کے پیٹ سے ناتمام پیدا ہوا اور مردہ پیدا ہوا یعنی اس کے آزا نہیں بنے تھے ابوارشن ہو گیا مال لیجئے چار مہنا کے بعد پاس مہنا کے بعد وہ ابوارشن ہو گیا اس کا تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ کیا کریں گے تو ناظرین اکرام یہاں پر ایک بات پر آپ دھیان دیجئے گا کہ اگر بچے کے آزا بلکل ہی نہیں بنے کوئی بھی عزوہ نہیں بنا بلکل گوشت کا جیسے لو تھڑا ہو تو حکم یہ ہے کہ اس بچے کو غسل نہیں دیا جائے بلکہ ایک کپڑے میں اسے لپیٹ کر ایک گڑھے میں اسے دفن کر دیا جائے اچھی جگہ دفن کرنا ہے ایسا نہیں کہ کہیں اور کر دیا جائے یہ تو اس کا حکم ہے لیکن اگر اس بچے کے کا کوئی عزوہ بنا تھا مثلا ہاتھ یا پیر یا مطلب اور بھی کوئی ایسا عزوہ دکھا کہ ہاں یہ انسانی عزوہ کی طرح ہے تو پھر اس کا حکم ہے اس بچے کی طرح ہوگا جو ماں کے پیٹ سے مردہ پیدا ہوا ہے یعنی آپ اس کو گسلے دیں گے اور پھر سنت کفنے جنازی کی نماز نہیں ہوگی باقی وہ سارے کام کیا جائیں گے جو اس بچے کے ساتھ جو ہم نے پہلی صورت میں بیان کیا ہے اس کے ساتھ جو آپ نے کیا تھا ویسے ہی اس کے ساتھ بھی آپ کریں گے تو ناظرین اکرام مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ چونکہ بار بار آتا ہے اس لئے میں نے سوچا کہ آپ حضرات کو ایک پوری تفصیل کے ساتھ بتاہید انتاکہ آپ کو کامائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ